بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاؤورڈ اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور لازٹ ٹائم ہم نے آفیس لرننگ سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے ایم ایس ورڈ کو سیکھنا شروع کیا تھا اور ایم ایس ورڈ کو اوپن کرنا ہم نے سیکھ لیا تھا اور اس کی فائل بنانا بھی ہم نے سیکھ لیا تھا ہم نے ڈیسکٹاپ پہ ایک فائل کر لی تھی لرننگ ایم ایس ورڈ تو آج ہم اس کو اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے دو طریقے ہیں یہاں پہ رائٹ کلک کریں تو آپ کے پاس مختلف اپشن آ جاتے ہیں لیکن آپ نے ایک ایک کو سیکھنا ہے تو پہلے اوپن کو دیکھ لیں تو اوپن ہو سکتا ہے دوسر اپشن یہ ہوتا ہے کہ دبل کلک کریں تو یہ اوپن ہو جائے گا دونوں میتھر سے ہی آپ اوپن کر سکتے ہیں تو ہم نے لازٹنگ بات کی تھی مختلف ہم نے سکرین کی چیزیں سیکھی تھی تھوڑا بہت انٹرڈکشن اس پہ ہم نے بات کی تھی اور ہم نے ٹائپ کیا تھا ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو جیسے جیسے میں موو کر رہا ہوں سکرین پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہ کرسر جو ہے یہ موو کر رہی ہے یہ جو موو کر رہی ہے اس کو کرسر کہتے ہیں جب یہاں پہ ٹائپنگ ایلیا یا جو ورڈ کا ایلیا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ آئی کی فارمیڈ میں ہوتا ہے تو آپ اس کو آئی کہتے ہیں یا انسرشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو آئی فار انسرشن یہاں پہ آپ نے ٹیکس انسرٹ کرنا ہے تو وہاں پہ یہ کلک ہو رہی ہوتی یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کلک ہونا شروع ہوگی تو یہاں پہ میں کچھ بھی ٹائپ کروں گا تو یہ یہاں پہ لکھے گا تو یہ مختلف ہمارے پاس جو ہے ایک پر ہم نے بات کی تھی اور دیکھیں لرننگ ایم ایس ورڈ ہم نے فائل کا نام لکھا تھا لرننگ ایم ایس ورڈ اگر میں اس کو کوئی اور نام دوں گا تو یہ یہاں پہ شو کرنا شروع کر دے گا تو اس کا ایک ٹائٹل ہے تو اس کو آپ ٹائٹل باہر کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹائپز ہیں ہوم ٹائپ اور اس کے نیچے یہ اس کا ریبن ہے ہوم پہ جب بھی آپ پریس کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پیسٹ کٹ کپی فارمیٹ پینٹر اور یہ جو فونٹ سائز ہے فونٹ کا کلر ہے فونٹ کے سٹائل ہے اور یہ بولٹس ہیں نمبرنگ ہے جو بھی آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا یہ جو مختلف فارمیٹ یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ ہم کلک کریں گے تو اس کا مختلف ہمارے پاس ہے سب کو ہم سیکھیں گے ون بی ون اب اگر ہم انسائٹ کو پریس کرتے ہیں تو اس کے نیچے ریون اور اوپن ہو جاتا ہے ہر ایک کے اپنے فنکشنز ہیں لیکن اب صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر ٹائٹل باہر ہے ہمارے پاس اور یہ پرشاڈ کٹ ہے سیو کا آٹومیٹکلی سیو ہوتا ہے انڈو اور ری ڈو کا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ٹیبز ہیں تو ٹیبز کے نیچے ریبند ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے اور ڈیزائن میں ہم جائیں گے تو ہمارے پاس اور طریقے سے ڈیزائن اوپن ہو جائیں گے پیج لے آٹ جائیں گے تو جب پرنٹ کرنا ہوتا ہے یا آپ دیکھنا ہوتا ہے ہم نے پیج مارجن سیٹ کرنے ہوتے تو یہ اوپن ہو جاتے ہیں ریفرنسز کے طور پر جب ہم نے کوئی ریفرنس انسائٹ کرنا ہو تو تب ہوتا ہے میلنگ کا مختلف فنکشن ہوتا ہے کہ آپ نے میل مرچ کیسے کرنی ہے سینڈ کیسے کرنی ہے ریویو میں مختلف آ جاتے ہیں اور ویوز میں مختلف آ جاتے ہیں تو ون بی ون ہم نے سارے ایریاز کور کرنے ہیں لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹائر ایریاز ہیں اور یہ نیچے ان کے غریب ان گیا اب ہم دوبارہ ہون پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ اوپن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ انڈو ہے یہاں پہ ریڈو ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک ایرو ٹائپ اگر رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس مختلف آپشن دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ مزید بھی کچھ شارٹ کٹ سیو کرنا چاہتے ہیں اب میں اوپن کو کلک کروں گا تو یہ اوپن کا ایک تھا اپن کر دے گا اب میں اگر ساتھ میں دوبارہ ای میل کا کلک کروں گا تو اس نے ای میل کا بھی ساتھ شارٹ کٹ ایڈ کر دیا اب اگر میں مزید جو ہے ڈرا ٹیبل تو یہ بھی اس کو ایڈ کر دے گا تو مختلف ہوتا ہے یہ کسٹمائز ریبن وغیرہ کولیپس ریبن تو یہ سارے مختلف ہمارے پاس آپشن آتے جائیں گے اچھا یہاں پہ لیسن کو مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یا کورس میں مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک چیز یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کی بورڈ کا انٹرڈکشن ہمیں پہلے سکھنا چاہیے جب میں ذکر کر رہوں گا شارٹ کٹ ایز کا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے اب میں کی بورڈ سارچ کرنا چاہتا ہوں تو گل میں مختلف ہمارے پاس ایمج میں کروں گا تو میرے پاس مختلف کی بورڈ آ جائیں گے میں میں کسی ایک جو صحیح طریقے سے وزی بار لیا کی بورڈ اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کو اوپن اور اس کی یہ صحیح نہیں ہے اس کے ٹیپ جا رہے نہیں ہے یہ قدرے بیتر ہے اس کو میں کافی کر لیتا ہوں یہاں سے دیف نے کافی میں کیسے کیا کافی امیج اور میں نے دوبارہ ورڈ کی جا کے فائل کو کھلا اور یہاں پہ انٹر کرنا چاہتا ہوں کرسر کو مجھے وہاں پہ لے آنا پڑے گا اور اب میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آ جائے گا اور کنٹرول وی کیا تو یہ میرے پاس آگیا اس کو میں سائز بھی ایروز سے چین کر سکتا ہوں دیکھیں ون میں ہم دیکھ لیتے ہیں چیزیں یہاں پہ آپ نے سیکھنے والی بات ہے یہ ہمارے پاس فنکشن کیز ہیں اور یہ ہمارے پاس نمیرک کیز ہے اس کو ہم ٹیب کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیپس لاک ہے کیپس لاک کو پریس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا اے اور بی سی دی جو بھی آپ ٹائپ کریں گے وہ کیپٹل میں کرے گا شفٹ کو پریس کرنے کے بعد اگر آپ اے پریس کریں گے اور کیپس لاک آپ کا آن ہے تو یہ سمال میں لکھے گا اگر کیپس لاک آف ہے اور شفٹ کو پریس کر کر کے لکھیں گے تو کپیٹل میں لکھے گا یہ کنٹرول کی ہے یہ آلٹ کی ہے اور یہ ونڈو کی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ ابھی آپ کو فوراں یاد نہیں ہو رہی تو آپ دوبارہ اس کو ریوائز کر سکتے یہ آلٹ کی کنٹرول شفٹ کیپ سلاک ٹیب اور یہ سکیپ کی بٹن ہے جب آپ نے کسی کو سکپ کرنا ہوتا تو یہ ہمارے پاس الفی کی ہے اور یہ ہمارے پاس سپیس کی ہے اور یہ آلٹ ادھر بھی ہے اور آلٹ ادھر بھی ہے اور یہ درمیان میں ونڈو کی ہے جب ہم شارٹ کا سیکھ رہوں گے تو میں ان کا صرف نام لیا کروں گا تو آپ نے فورا سمجھ جانا ہے اور جب دو کی کا نام لوں گا اس میرے کے دونوں کو ہم نے ٹیس کرنے کے بعد جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے گیو کو یہاں پہ ہمارے پاس نمرک کیز ہوتی ہیں ون ٹو تری فور فائیو سکس سیون زیرو اور یہ زیرو کے ساتھ فل سٹار والا بٹن ہے اور انٹر ہے پلاس ہے مائنس ہے ملٹیپلا ہے ڈیوائیڈ ہے اور یہاں مختلف ہم کیز کو سیکھیں گے باقی جو چھوٹی کیز بعد میں فنکشن اینڈ وغیرہ یا سکرین کے اوپر نیچے موو کرنے کے لیے بھی جو ہم کیز یوز کر رہے گے تو آج کے لیے اتنا ہی اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے سبب کو تو انشاءاللہ نیکس لیسن میں کچھ اور مزید نہیں باتیں سیکھیں گے اللہ حافظ